اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ربنا آمنا بما انزلت واتباعنا الرسول فکتبنا مع الشاہدین اے ہمارے پالنے والے معبود ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی پس تُو ہمیں گواہوں میں لکھ لے یہ قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ان کے صحابہ تھے جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کے حواری کا قول ہے اور وہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تُو گواہ رہ کہ ہم تیری نازل کردہ شریعت پر ایمان لے آئے اور تیرے رسول کے پیروکار بن گئے اسی لئے تُو ہمیں ان لوگوں میں لکھ لے جو تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کی بات کو مانتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی آپ کی باتوں کو مانا ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے پیچھے چلیں جس طرح سے ہر نبی کے حواری ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے ان کے پیچھے چلا کرتے تھے ان کی اتباع کرتے تھے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں کیونکہ ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں لیکن نبی کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہے صحابہ تابعین تابعین کے دریئے سے ان چیزوں کو ہم پڑھیں صحیح احادیث پر قرآن پر ہم عمل ضرور بھی ضرور کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں وطر کی آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے دیکھا ایک رکات تین رکات اور پانچ رکات وطر بھی ثابت ہے اسی طرح سے سات رکات وطر کی نماز ادا کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بسبع او خمس لا يفصل بینہن بالتسلیم ولا کلام کہ ام المؤمنین امی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات رکات یا پانچ رکات وطر پڑتے تھے اور ان کے درمیان سلام اور کلام سے فصل نہیں کرتے تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دو سلام کے ساتھ پڑتے تھے سلام پھیر کے پھر باتشیت کر کے پھر باقی کی نماز پڑتے تھے نہیں امی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کے ساتھ ساتوں رکاتیں ادا کرتے تھے یعنی جب آپ سات رکعت پڑھیں گے نا وطر کبھی کبھار پڑھ لیا کیجئے جمہور کا یہی قول ہے کہ یہ جو طریقے ہیں وطر کے یا جو رکعتیں ہیں وطر کی ان رکعتوں میں سے کسی کسی ایک ایک طریقے کو اختیار کرنا چاہیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جیسے کہ حضرت امی سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی سات یا پانچ رکعت وطر پڑھتے اور آپ جو ہے کلام اور سلام کے ذریعے سے ان دونوں میں فصل نہیں کرتے تھے یعنی مکمل سات رکعت آپ پڑھا کرتے تھے سات رکعت وطر پڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ ایک ہی سلام کے ساتھ مکمل سات رکعت پڑھیں گے ان دونوں کے درمیان میں سلام یا تشہود نہیں ہوگا ایک ہی تشہود ہوگا مکمل سات رکعت میں اور اسی طرح پانچ رکعت کا بھی طریقہ یہی ہے کہ مکمل پانچ رکعت آپ ایک ہی تشہود کے ساتھ ادا کریں گے اور سات رکعت بھی ایک ہی تشہود کے ساتھ ادا کریں گے تو ہم نے دیکھا ایک وطر تین وطر پانچ وطر اور سات وطر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے انشاءاللہ بقیہ تفصیل ہم لوگ آگے دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ہم لوگ دیکھیں گے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ میں آ جاتا ہے اللہ رب العالمین کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے پوری حدیث دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ داری میں ہے اللہ کی ذمہ داری میں خلل نہ ڈالو جو اس طرح کرے گا اللہ رب العالمین اسے آندھے مو جہنم میں ڈال دیں گے اللہ اکبر دیکھئے فجر کی نماز اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا اگر آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری یعنی وہ چیز جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے تو وہ اس میں خلل ڈال رہا ہے اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈال دیں گے کیونکہ آپ دنیا میں بھی دیکھتی ہوں گے کہ ذمہ داری کا معاملہ اسے ہی ہوتا ہے کہ اگر میں نے آپ کے پاس کوئی چیز آپ کی ذمہ داری میں دے دی ہے اور کوئی اس چیز کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو بھگاتے ہو اپنے پاس سے دور کرتے ہو اللہ رب العالمین نے کہا وہی کرے گا اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی امانت میں اللہ رب العالمین کی ذمہ داری میں اگر کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو جہنم میں ڈال دے گا اندھے مو کے بل جہنم میں اس شخص کو پھینک دیا جائے گا لہذا اتنی بڑی فضیلت فجر کی نماز ادا کرنے کی جماعت کے ساتھ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہرگیز اس سے غافل نہ ہو اور اللہ رب العالمین کی ذمہ داری میں چلے جائے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لے تو پھر اس کا کون کیا نقصان کر سکتا ہے تو بھائیوں دوستو اور میرے تمام ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ان باتوں کو ضرور یاد رکھیں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں اور یہ جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں ان اعمال کو کر کے اس کے فضائل کے ہم مستحق بن سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں